بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین سب سے پہلے شیخ اپورا میں پہلے بھی چند مہینے پہلے الیکشن کیمپین پہ آپ کے پاس آیا تھا اور میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے ہمیں کامیابی دی اب اتوار کو الیکشن ہمارے میاں ابو بکر انشاءاللہ آپ کی جد و جہد اور آپ کی کوششوں سے مجھے یہ امید ہے کہ پھر سے اتوار کو آپ ہمیں کامیابی دیں گے اب شیخ اپورا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں شیخ اپورا ڈسٹرکٹ میں شرق پر ابھی ابھی نہیں یہاں ابھی آپ نے شور نہیں کرنا جب تک میں اپنی پیغام نہ دے چکا ہوں اپنے لوگوں کو اور میں آپ خاص طور پر اپنی بہنوں کو یہاں خوشام دیت کہتا ہوں اور آپ کو آپ کی شرکت پہ اس جلسے میں خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں اجھے شیخ اپورا شرق پر سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ اب الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ کا حصہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اوپر جس طرح کے بڑے بڑے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ مجرم آتے ساتھی جو پیسہ انہوں نے میری قوم سے چوری کیا تھا یہ مجرم آتے ساتھی این ار او لے کے وہ پیسہ ماف کروا رہے ہیں پیسہ آپ کا ہے گیارہ سو ارب روپیہ یہ مجرم قانون بدل کے نیب کے یہ ماف کروا رہے ہیں ایک طرف قوم کا لوٹا ہوا پیسہ چوری کیا ہوا پیسہ جس میں سے زیادہ تار انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ڈورن لے کے ہنڈیوں والے سے باہر پیسہ بھیج دیا جو پیسہ قوم کا تھا شغپورا چوری اور کرپشن میں فرق ساری قوم کو کہتا ہوں کس کے اندر فرق کرنا سیکھو چوری انسانوں کی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں چور آتا ہے چوری کر جاتا ہے ڈاکو آتا ہے گھر میں ڈاکا مار جاتا ہے نقصان اس گھر کو ہوتا ہے لیکن کرپشن قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے وہ پیسہ جس سے سکول ہسپتال کالج یونیورسٹی بن دی سڑکیں بنی ہوتی جس سے جس پیسے کو ہم استعمال کرے مہنگائی کم کرنے کے لیے وہ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں کرپشن ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے شیخ اپراہ میں چھپیس سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں یہ دو خاندان جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں باریاں لے رہے ہیں چوری کرتے ہیں پکڑنا لگتے ہیں ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں باہر بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں این آر او لیتے ہیں مشرف سے این آر او لیا اس نے کرپشن کیس ماف کیے واپس آگئے پھر ملک لوٹا دس سال انہوں نے دوزار آٹھ اور اٹھارہ کے بیچ میں پھر لوٹا ملک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا چھ ہزار ارب ڈالر سے چھ ہزار ارب روپے سے پاکستان کا کرزہ گیا تیس ہزار ارب روپے چار گناہ کرزہ بڑھا اور کرزوں کی قصتیں یہ قوم اپنے خون سے ادا کرتی ہے آپ کا پیسہ جو ٹیک سے کٹھا ہوتا ہے جب ہم میری حکومت آئی دوزار اٹھارہ میں تو جتنا بھی ہم نے پیسہ کٹھا کیا آدھا پیسہ ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قصتوں پہ چلا گیا جو پیسہ آپ پہ خرچ ہونا تھا اس لیے کرپشن ملک کو تباہ کرتی ہے صرف یہ پیسہ نہیں چوری کرتے یہ ملک میں پیسہ چوری کرنے کے لیے وہ ادارے تباہ کرتے ہیں جو چوری روک سکتے ہیں اب انہوں نے نیب کا ادارہ تباہ کر دیا نیب کے اوپر اپنا آدمی بٹھا دیا نیب کے قانون چینج کر دیئے اب طاقتوار ڈاکو کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا آپ اگر بڑے ڈاکو ہیں پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دو تو پاکستان کا انصاف کا نظام آپ کو اب نہیں پکڑ سکتا صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے سائیکل بینس چور گاڑی چور صرف یہ پکڑے جاتے ہیں بڑے ڈاکو کو جو اس ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں ان کو نہیں پکڑ سکتے اور تو چوروں نے پہلے تو خود پیسہ چوری کیا پھر اپنی چوری بچانے کے لیے اداروں کو تباہ کیا ایف آئی اے نیب ماضی میں انہوں نے عدالتوں کو تباہ کیا سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا ایک اماندار چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ڈنڈوں سے اٹیک کر کے بھگایا پھر بریف کے چلا کے ججز کو خریدا ان کے پاس ایسے ججز تھے ٹیلی فون کر کے فیصلے لیتے تھے تو ملک کے اداروں کو جب انصاف کے اداروں کو جب تباہ کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں چوری کرتے ہیں اور ان کی چوری نہیں بچتی باقی بھی جو بڑے بڑے ڈاکویں سب بچاتے ہیں یہ اپنی چوری بچانے کے لیے نظام کو تباہ کرتے ہیں تاکہ باقی بھی سارے چوری کر سکیں اور اس طرح قومیں تباہ ہوتی ہیں میرٹ پہ سیلیکشنز نہیں ہوتی یہ سیلیکشنز پاکستان میں میرٹ پہ نہیں کرتے یہ سیلیکشن وہ کرتے ہیں یا ان کی چوری کرنے میں مدد کریں یا چوری بچانے میں مدد کریں آئی جی اپنے رکھتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ آئی جی ایک اہلیت رکھتا ہے اماندار آدمی ہے اس لیے آئی جی نہیں رکھتے ہیں آئی جی وہ رکھتے ہیں جو ان کی نوکری کرتا ہے اسلام آباد میں انہوں نے جو آئی جی رکھا ہے اس کو کرپشن میں سزا ہونے والی تھی لاہور سیف سٹی میں کرپشن میں سزا ہونی تھی اس کو انہوں نے اسلام آباد کا آئی جی اس لیے بنایا کہ اس کے ذریعے ہمارے اوپر جھوٹے کیسز اور تشدد کرے گا یہ نیپ کا ہیڈ اس لیے نہیں بناتے کہ وہ اس ملک میں چوری رکھے گا وہ ان کے کرپشن کیس ختم کروائے گا اس لیے رکھتے ہیں ایف آئی اے کا ہیڈ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ ملک میں چوری رکھے گا ایف آئی اے کا ہیڈ اس لیے انہیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے شباق شریف کے جو ارب اور روپے سولہ عرب کے ایف آئی اے کے کیس تھے جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے سولہ عرب روپے لیا تھا جس میں چار ان کے گواہ چار جو فیکٹری میں کرنے والے گواہ تھے جنہوں نے پیسہ لیا وہ مر چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں وہ مر گئے ہیں سب ہارٹ اٹیک سے مر گئے ہیں کبھی پتا چلوا ہو کہ کیا ہوا کہ ساروں کو یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا مقصود 84 کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر وہ جو ڈاکٹر رزوان تھا ف آئی اے کا انویسٹیگیٹر جو ان کے کیس انویسٹیگیٹر کا انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا وہ بھی گیا تو ساری ارب اور روپے کی چوری شباز شریف اور اس کے بیٹوں کی سب کے اوپر پانی پھر گیا اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اس ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اداروں کے ہیڈ ایسے لوگ لگائیں گے جو ان کی مدد کر سکے نہ یہ کبھی جج صحیح لگائیں گے نہ یہ کبھی صحیح آئی جی لگائیں گے نہ ایف آئے کا ہیڈ نہ نیب نہ آر بی چیف یہ ہر وہ آدمی کو لگائیں گے جو ان کی مدد کرے گا میں میری ساڑھے تین سال حکومت تھی شیخ اپوریس ایک آدمی بتائیں جس کو میں نے اپنا رشتہ دار یا دوست یا سفارش لگایا ایک آدمی میں چیلنج کرتا ہوں کیونکہ شیخ اپورا میں نے چوری نہیں کرنی مجھے اپنی کرپشن نہیں چھپانی میں نے قانون نہیں توڑنا اس لیے نہ مجھے اپنا جج چاہیے نہ مجھے اپنا آئی تھی چاہیے نہ مجھے اپنا آرمی چیف چاہیے نہ مجھے نیب کا ہیڈ چاہیے میں میرٹ پہ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں جو ملک کی مدد کریں جو ادارے مضبوط کریں اور ہاں ہاں ڈیزل کی بھی بات کروں گا ابھی میں اچھا ڈیزل مجھے چوروں کی پارٹی اب چوروں کی پارٹی میں صرف آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نے ویڈیو دیکھ رہی ہیں یہ اور میری بہنوں آپ نے خاص طور پر دیکھ رہی ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے خواتین بڑی جلدی سچ پہ پہنچ جاتی ہے اللہ نے عورتوں کو سچ سچ کو پچاننے کا ریڈار دیا ہوا ہے آدمی نہیں پچانتے جلدی میں تو ہمیشہ میں تو ہمیشہ جب کوئی مجھے اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سچ ہی بول رہا ہوگا لیکن خواتین بڑی تیزی سے شکل دیکھتے پچان جاتی کہ کون سچ ہے کون نہیں تو اب مریم نواز سے پوچھا گیا آج سے دس سال پہلے کہ مریم یہ بتائیں کہ یہ جو لنڈن میں مہنگے 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 ارب اور روپے کے فلیٹ ہیں لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں فلیٹ ہیں مریم بتائیں یہ فلیٹ آپ کے ہیں یا سریں اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری پاکستان میں بھی کوئی پاکستان نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پاکستان یہ کہاں سے نکال کے گیا ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی پاکستان نہیں یہ تو بچاری مریم کی لنڈن تو چھوڑو بچاری کی پاکستان میں بھی کوئی رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے بہت ہم سب کو اب اس کی شکل تو نہیں دکھائی لیکن میں اگر اس کی شکل دیکھتے نہ تو میں پکا پتا کہ آپ سب نے آنسو رونے تھے اوہو بچاری کیا مریم کو ہو گیا لیکن یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کو پتا چل جانا تھا کہ دو نمبر کام ہیں اچھا جی آپ پتاؤ اس کے بعد کیا ہوا شرک پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے اس کی بد قسمتی کہ چار سال کے بعد ایک بہن اکوامی انکشاف ہو جاتا ہے بڑے بڑے دنیا کے نام پرائم منسٹر وزیر دنیا میں جنہوں نے چھپائے ہوئے تھے اپنے اساس باہر کے ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پینما ایک جگہ ہے جہ در آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں پینما کے جو آف شور اکاؤنٹس انکشاف ہو جاتا ہے اب سال کے بعد انکشاف ہو جاتا ہے تو جب وہ انکشاف ہوتا ہے تو جناب وہ ان سے پوچھتے ہیں مریم کے بھائی سے کہ جناب آپ کا نام آگیا ہے انکشاف میں وہ جو چار بڑے بڑے محلات ہیں اس کی مالکہ مریم ہے تو جب یہ انکشاف ہوتا ہے تو اب مریم کے بھائی صاحب سے سنیں وہ کیا کہتے ہیں نہیں کہ اس نے پہلے یہ کہ ہاں یہ ہمارے ہیں جب مریم نے کہ نام میری نام میری فیملی کی یعنی ہمارا کسی کا بھار کوئی پروپٹی نہیں ہے اور اس نے کہ ہماری پروپٹی بھی ہے اور مریم اس کی مالکہ ہے اچھا جب مریم کو یہ پتا چلا کہ یہ تو ہوگیا قوم پوچھ رہے پیسہ کدھر سے آیا مریم پیسہ کدھر سے آیا اتنے بڑے عرب روپے کے محلات لینے کے لیے تو جب اس سے یہ پوچھا اب مریم تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ نے چوری کر کے پیسہ میرے نام پہ کیا تھا پروپٹی لی تھی اب یہ شریف کے پاس تو پیسہ اس نے اپنے احساسوں میں دکھایا ہی نہیں تھا اس کے تو احساسوں میں لکھا ہی نہیں تھا کہ اتنا پیسہ ہو کے عرب اور روپے کی پروپٹی لیں تو جب مریم سے یہ پوچھا اب دیکھیں وہ کیا کہتی ہے ایک منٹ سرو اچھا میری بہنوں آپ نے اب خاص طور پر اس کی شکل دیکھنی ہے جب وہ کہہ رہی ہے اب وہ یہ کہے گی اب باپ کا تو نہیں نام رہ سکتی تھی تو کہتی میرے دادا بہت امیر آدمی تھے ان کے نے پیسہ آیا اب جب اب اس نے کیوں کہ دادا اپنی طرف سے بڑی اکل مند ہو رہی تھی وہ جھوٹ بول رہے گی یہ دیکھیں ہم حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو نائنٹین سکسٹی اور سیونٹی میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈیریکٹ بچوں کو ٹرانسفر ہوا سن لیا سن لیا کہ دادا عرب پتی ہمارا دادا اب تو وہ دنیا میں ہے نہیں لیکن وہ خود ہی بتاتے تھے میں کتنا عرب پتی ہوں تو اس نے وہ بچارے گول مول نواز شریف کے اوپر سے ڈیریکٹ بچوں کو پیسہ دے دیا ہے تو اس لیے ہم نے یہ فلیٹ خریدے ہیں اب مریم کا جو دادا تھا وہ شباہ شریف کا باپ تھا کیوں مریم کا دادا شباہ شریف کا باپ ہے ہے نا یہ تھا یعنی کہ تو اب دادا جان مریم کہہ رہی یہ عرب پتی ہے اب ذرا سنیں شباہ شریف کیا میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ اچھا آپ شرق پر آپ یہ سمجھ جائیں وہ کہتے نا کہ ایک جھوٹ بولنے کو کور کرنے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جھوٹ یہ ہے کہ چوری کے پیسے سے لندن میں ارب روپے کے گھر لے لی ہیں اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جارے ہیں وہ پکڑے جارے ہیں لیکن سب سے افسوس کی بات یہ کہ جناب نیب سے جب وہ پوچھتا ہے جج سنیں جناب شرق پر سنو نیب سے جب جج پوچھتا ہے کہ جناب آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے چار بڑے بڑے محلات ہیں جج پوچھتا ہے تو وہ کہتا جی میں نہیں ثابت کر سکتا کیونکہ میچ فکس تھا اپنا یہ نیب کا ہیڈ بنائے ہوا تھا کہتا جی میں نہیں پوچھتا تو جب یہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھرہ ہے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چار فلیٹ ہیں اور وہ کہہ رہے کہ نہیں جی میں ثابت نہیں کر سکتا اب یہ ہے عالمیہ شرقپور یہ ہے پاکستان کا عالمیہ غریب آدمی عام آدمی عام آدمی کو کوئی پکڑے اس کے گھر میں گاڑی پکڑ لے اور پولیس اسے تھانے میں لے جائے اور وہ کہہ کہ کہ اسے کہ ثابت کرو یہ تمہاری ہے نہیں مار مار کہ اس کا اچھے ترال کرے گی پولیس نہیں بھی گاڑی ہوگی وہ کہ کہ میری گاڑی ہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر ہیں اس کے باوجود جج کہہ رہے جی ثابت کرو یہ میری قوم سن لو یہ پاکستان کی تباہی کا راستہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب ایک چھوٹا چور چوری کرتا ہے تو وہ جیل میں اور جب بڑا ڈاکو ڈاکا مارتا ہے طاقتور جب چوری کرتا ہے اس کو اس قوم کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا پاکستانیوں یہ ہمارا تباہی کا راستہ ہے سارے ڈاکو اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں ملکو لوٹ رہے ہیں ازان ہو جائے اس کے بعد میں اب یہ کر کیا رہے ہیں یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ ہے میں بھی آپ سے بڑی ضروری بات کرنی یہ سنیں یہ سب اکٹھے ہو کے یہ آپ کوشش کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ عوام آج ساری ہمارے ساتھ آگئی ہے پاکستانی عوام ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی چوروں کی بائی الیکشنز میں جو پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے الیکشن کمیشنر وہ جو بددیانت دار الیکشن کمیشنر اس نے پوری مدد کی ان کو جتانے کے لیے اور ابھی بھی کرے گا شرقپور آپ نے تیار ہو جانا یہ الیکشن کمیشنر پوری کوشش کرے گا دھانلی کر کے ان کو جتانے کے لیے اس کے باوجود آپ نے ان کو شکست دینی ہے تو ان کو پتا ہے کہ قوم ان کے ساتھ نہیں ہیں اب یہ گھٹیا پان اور گندگی پہ اتر آئے ہیں کبھی ٹیپیں چلا دیتے ہیں کبھی کوئی گندی گندی انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کسی طرح کہ شاید ہمیں ہمارے اوپر اتنا گند اچھا لیں کہ شاید ہمارے سے ہٹ جائے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم بھی ان کی طرح کے گندے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو ڈس کولیف کیا جائے ہر روز میری پیشے ہوں رہی دالت میں کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا پیشیوں سے کوئی مجھے جیل سے ڈر نہیں ہے نہ مجھے کسی اور چیز سے ڈر ہے کیونکہ جو لا الہ الہ پڑھ لیتا ہے اور دل میں چلا جاتا ہے اللہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور پبلک کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ عمران خان اور نواز شریف یہ کی طرح ہیں میں آپ سب سے پہلے تو میں نواز شریف کی طرح گیدڑ نہیں ہوں جب وقت ہوتا دم دبا کے باہر بھاگ جاتا ہے پھر اینا رو لے کے واپس آ جاتا ہے عمران خان ملک سے جانری لگا میرے سے جب عدالتوں نے پوچھا یہ مجھے لے کے گئے عدالت میں کہ جی عمران خان کبھی لندن میں فلیٹ ہے حالانکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں نے دس مہینے عدالت کو ایک ایک جواب دیا کہ کدھر سے میں نے پیسہ کمایا کدھر سے پیسہ کمایا کب بیچا فلیٹ پاکستان کیسا پیسہ لے کے آیا حلال کے پیسے سے باہر فلیٹ خرید کے سارا پیسہ پاکستان بینکوں کے تھروں لے کے آیا اور میرا مقابلہ اس چور سے کر رہے ہو جو چوری کر کے یہاں سے پیسہ باہر لے کے کیا چور کے علاوہ بزدل بھی ہے میرا اس سے مقابلہ میرا مقابلہ کسی اس سے کرے جو پاکستان میں لیڈر ہے جس میں کوئی جس میں جو میرے سے لڑنا مقابلہ کرنے کے لیے جس میں صلاحیت ہے اس چور سے نہ کرو انہوں نے ٹیپے نگالی اچھا اور میں پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر یہ جو ٹیپے نگالی اور شباہ شریف اور مریم مریم کے اوپر ٹیپے نکلی کیا تھی وہ میرے اوپر جو کہا میں یہاں کھڑا کر کے دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سائیفر ہے جو مراسلہ ہے اس کے پر تفتیش کی جائے کہ امریکنوں نے کیا امریکہ کے انڈر سیکٹری ڈانل لون نے کیا ہمارے امبیسٹر کو نہیں کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ادم اعتماد میں اور اس نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دوگے تو ہم ماف کر دیں گے مطلب یہ کہ عمران خان کو ہٹا کے جوتے پولش کرنے والے شباز شریف کو لے کے آؤ جب بھی سائیفر کے اوپر جب بھی تفتیش ہوگی ساری قوم کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے عمران خان کو اس لیے اٹھایا کہ وہ ان کی غلامی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کو اس لیے لے کے آیا کہ اس کی خاصیت یہ غلامی کرنے کی اور جوتے پولش کرنے کی اور دوسرا دوسرا جو چیز سامنے آئی کہ وہ شباز شریف کہہ رہے کہ مریم اپنے دماد کے لیے ستر کروڑ اوپے کا گریٹ سٹیشن اس کی ہاؤزنگ سسائیٹی میں قوم کے پیسے سے بنانا چاہتی ہے یعنی ٹیکس کے پیسے سے ہاؤزنگ سسائیٹی کی ذمہ داری ہوتی گریٹ سیشن لگانا ستر کروڑ کا گریٹ سیشن آتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے شباز شریف کہ ہم ٹیکس کے پیسے سے یعنی اور پھر کہتے ہیں ہندوستان سے ہندوستان سے امپورٹ کریں گے اپنے دماد کے لئے مشینری جبکہ ہم نے بین کی ہوئی ہے کیونکہ کشمیریوں کا انہیں حقوق مارے ہوئے اور وہ کہتا ہے کہ طریقہ ڈھونڈو کسی طرح اس کے دماد کی انڈیا سے امپورٹ کر کے مشینری لے کے آئیں اور پھر چیف الیکشن کمیشن کے اوپر بھی آتا ہے کہ یہ ان کا نوکری کر رہے اسے جو حکم کر رہے نواز شریف اور نون لیگ وہ چیف الیکشن کمیشن کر رہے واضح ہو گیا کہ وہ نون لیگ کے لیے الیکشن دھاند لیگ کرنے کے لیے تیار ہے یہ ٹیپ میں آیا لیکن میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیپیں کیسے کیسے اس کو چینج کرتے ہیں کیسے یہ ٹیپوں کو چینج کرتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پتا چلے کہ مزلاز فرمائی ملک پہ انتشار پھیل رہا ہے نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بناتے رکھتی ہے دنیا میں بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف ہم دوسروں پہ تومتے لگاتے ہو نواز شریف ہم سب سے بڑے کرب کرب نواز شریف کو کوئی اس طرح کی لفظ استعمال نہیں کرتا مگر یہ فروڈیا ہے فروڈیا نواز سر سے پاؤں تک فروڈیا یہ شخص میں خدا کی قسم کھا کہ آج آپ کہہ رہے ہوں یہ فروڈیا ہے بلکل میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کی ہے کسی نے ان کو سیاست کے باہر چلی جائے نواز شریف نے اپنی نا اہلی اپنی نالائکی اپنے سازشی ذہن سے انتقامی ذہن سے آج پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا نواز شریف آٹا چور ہے چینی چور ہے بجلی چور ہے گیس چور ہے دوائی چور ہے علاج چور ہے عوام کے سکون کا چور ہے اگر ایک منتخب وزیراعظم بائیس کروڑ عوام کا منتخب وزیراعظم عمران خان عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے ججز کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو آپ آئین اور قانون سے معورات کس طرح ہوگے سمجھ سن لیا شرق ہمارے خلاف یہ اس طرح کی ٹیپیں لگائیں جس کو ڈیپ فیک وڈیو کہتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر اٹھ جائے یہ جو ڈاکہ مار رہے ہیں قوم پہ جو مہنگائی میں قوم پس رہی ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے پچھلے پانچ مینے میں آٹا پچپن کلو تھا جب ہم چھوڑ کے کہیں سو ایک کلو پچپن روپے کا آج سو روپے سے زیادہ ہو گیا بجلی سولہ روپے یونٹ تھی آج چھتیس روپے یونٹ اور ٹیکس ملا کے پچاس روپے یونٹ پہ پہ پہنچ گئی ہے چاول دک نے آج ڈیزل اور پٹرول عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہمارے زمانے میں ایک سو تین ڈالر تھا وہ نیچے آکے نوے ڈالر ہو گیا لیکن آج دھائی سو دھائی سو روپے لیٹر ڈیزل اور دو سو چھتیس روپے پٹرول ہمارے زمانے میں ڈیٹ سو لیٹر تھا ڈیٹ سو روپے لیٹر تھا کہنے کا مطلب یہ کہ مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیئے آج انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے آج بیرون ملک پاکستان جو پیسہ بیجتے تھے ریمیٹنسز وہ کم ہو رہی ہے آج پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹ ریکارڈ ٹیکس ریکارڈ ہم نے کٹھا کیا ہماری چار فصلوں میں ریکارڈ پیداوار ہمارے آئی ٹی پچھتر فیصد وہ اس کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا اور جو پاکستان کی معیشت تھی سترہ سال کے بعد ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں پانچ شارہ سات فیصد اور چھ فیصد پہ آخری دو سال پہ بڑھا تھا ہمارا ملک جو کہ سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کی گروت ریٹ تھی اس وقت انہوں نے گورنمنٹ گرائی اس وقت ان چوروں کو لے کے آئے اور انہوں نے آج ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جدر شباز شریف خود جا کے مریقہ میں کہہ رہا ہے کہ ہمام اب کرزے واپس کرنے کی ہمارے پاس سکت نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پیسے مانگ رہے دنیا سے تو میں آج سب سے ہاں ہر جگہ جا کے پیسے مانگنے شروع ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ زرہ شباز ہو کے آیا ہوں میں یو اے ہو کے آیا ہوں اور میں کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے شایدی مانگنے آیا میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں آپ نے ہمارے ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہتھا ہاتھ بٹا میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پہنے کھڑے ہوں شباز شریف قوم تو پسینہ خون پسینہ ایک کرتی ہے چوری تم کرتے ہو قوم میند کرتی ہے پیسے چوری کر کے تم باہر لے جاتے ہو تو اس لیے یہ جو آپ کا الیکشن ہے شیخ اپرا شرکپور شیخ اپرا میں شرکپور اس الیکشن میں میں آپ سب کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جا کے ہمیں یہ الیکشن جتا ہے کیونکہ آپ کا مقابلہ چوروں سے ہے جو بھی جو 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 بھی ان لوگوں کو اس ملک پہ جس نے مسلط کیا اس ملک کی تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی جن جن نے اس سادش میں حصہ لے کے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی یہ بھولے گی نہیں نہ قوم بھولے گی نہ اس ملک کی تاریخ بھولے گی کہ کس اس سے زیادہ اس ملک کے دشمنی کون کر سکتا ہے کہ ایک قوم کے اوپر چوروں کو مسلط کر دے ان کی چوری معاف کروا دے اور قوم کو مہنگائی بے روزگاری کی دلدل میں گزیڑ دے یہ قوم نہیں بھولے گی اور نہ ہی یہ قوم بھولے گی کہ وہ لوگ جو اس قوم کے لیے جو قوم کے لیے دیانت داری سے کام کر رہے ان کے اوپر ہر قسم کا ایجنسیز ہر قسم کا دباؤ ڈرانا دھمکانا نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون خوف پھلانا میڈیا میڈیا کو کنٹرول کرنا کہ جو عمران خان یا تحریک انصاف جو ہمیں دکھائے ان کے اوپر میڈیا کے اوپر سختی کرنا میں اس ملک میں پچاس سال سے یہ قوم مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے قوم جانتی ہے کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اس طرح لگے کہ شاید میں کوئی ملک کا دشمن ہوں شاید میں کوئی ملک کا غدار ہوں میرے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے جب میں پرائی منسٹر تھا میرے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے میرے آفیس کے بھی میرے گھر کے بھی کہ جیسے کوئی میں ملک کا دشمن ہوں وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوا ہیں جن کی دولت باہر پیسے باہر بچے باہر بزنسز باہر علاج باہر عیدیں باہر ان کے لیے آج ہماری ایجنسیز گھڑی ہیں اور جن لوگوں کا جینا مرنا اس ملک میں ہیں ان کو غداروں کی طرح جس طرح کے ملک دشمن ہے اس طرح کیا جا رہا ہے اور میں ایجنسی سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو پرائیم منسٹر کے فون ٹیپ کر کے یہ آڈیوز چل رہی ہیں کون ہے اس کا ذمہ دار کہ پرائیم منسٹر کے جواب آڈیو ٹیپ کر کے پبلک کرتے ہیں تو اس کا ایک پرائیم منسٹر کی وہ باتیں جو ملک کو نقصان پہنچا سکتی اگر ہمارے دشمنوں کے تک پہنچ جائیں کیسے یہ ہوا کون ذمہ دار ہے انشاءاللہ عدالت میں میں جا رہا ہوں اور میں عدالت کو کہوں گا کہ انویسٹیگیٹ کرے کہ اتنا بڑا سیکیوریٹی لیپس کے کون ذمہ دار ہے شرق پر اب تیار ہو جاؤ یہ جو الیکشن ہے یہ ہماری حقیقی آزادی کی طریق کا ایک حصہ ہے یہ الیکشن حقیقی آزادی طریق کا ایک حصہ ہے میں آپ سب کو جو میں کال دینے والا ہوں زیادہ دور نہیں وہ کال جو میں کال دینے والا ہوں اپنی قوم کو سیاست کے لیے نہیں جہاد لڑنے کے لیے میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نکل نائے ملک کے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے رائے حق کے لیے ان ڈاکوں کے خلاف تو آج آپ سب ہاتھ اوپر کھڑا کر آپ سب نے میرے ساتھ حلف لینا ہے سب آپ سب ہاتھ کھڑا کریں ٹیلیویزن پہ جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس حلف میں شریک ہوں جو میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے ریپیٹ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں کسی کے سامنے نہیں چھکیں اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ آخر تک قوم کے ساتھ جد و جہد کریں جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد شرک پر زندہ باد